موسیقی اتباع سنت میں رغبت دلانے کے لئے یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے لئے اور اس پر اُبھارنے کے لئے معلف رحمت اللہ علیہ نے یعنی امام منزل رحمت اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث ذکر کی ہے اس کے راوی ہیں عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ وَعَذَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِدَةً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی نصیحت کی اور ہم سے خطاب کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ایسی گفتگو کی وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوب کہ جس سے ہمارے دل ہل گئے دل بہل گئے تھررا گئے وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ اور نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت سے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں ہماری آنکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے اشکبار ہو گئیں فَقُلْنَا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَأَنَّهَا مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِن نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ نے ہم کو نصیحت کی ہے نصیحت کا جو انداز اور جس طریقے سے جامع نصیحت آپ نے کی ہے اور اس نصیحت میں اس خطاب نے آپ نے تمام خیر کی باتوں کو جمع کر دیا ہے اے نبی کریم علیہ السلام آپ کے اس نصیحت سے ہم کو محسوس ہو رہا ہم کو لگ رہا ہے قَأَنَّهَا مَوْعِدَتُ مُوَدِّعِن کہ گویا یہ آپ کا الویدائی خطاب ہے یہ آپ کا الویدائی خطاب ان کو محسوس ہو رہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سننے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا نبی کریم علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے نبی کا یہ الویدائی خطاب ہے یعنی اس کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام کوئی خطاب ہم سے نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کہ فَأُوْسِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيَا اللَّهِ رَسُولَ سَلَّمَ تو ہم کو کوئی نصیحت کیجئے ہمیں کچھ نصیحت کیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہا اُوْسِيكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وسیحت کرتا ہوں میں تم کو وسیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈیرو جس چیز کو اللہ رب العزت نے کرنے کیلئے کہا ہے اس کو کرو اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے تم کو بچنے کیلئے کہا اس سے بچو اس سے تقوی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایک مسلمان کی زندگی میں تقوی کا ہونا کتنا ضروری ہے اور میرے بھائیو یہ تقوی احکامات کا کرنا عمل کا کرنا اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رکنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم کو اس کا علم ہوگا ہم کو یہ علم ہو کہ ہم کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ علم ہو کہ کس بات سے ہم کو روکا گیا ہے اگر یہ علم نہیں ہے تو آپ نہ کر پائیں گے اور نہ جن باتوں سے ہم کو اور آپ کو بچتا ہم بچ پائیں گے لہذا سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ اصل انسان کی زندگی میں تقوی اسی صورت میں پیدا ہو جائے کہ وہ تقوی جس کا ذکر کرتے ہو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو حق کا تقاتی یعنی اللہ سے ڈرنے کا تقوی اختیار کرنے کا جو حق ہے میرے بھائیوں یہ اسی صورت میں پیدا ہو پائے گا جب ہم کو اور آپ کو علم ہوگا اچھا علم کا مطلب کیا ہے علم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علامہ ہو جائیں آپ علامہ ہو جائیں نہیں کم از کم وہ چیزیں وہ عمال جو آپ پر واجب ہیں اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے جو کام فرض عین ہے فرض عین کا علم فرض عین ہے شریعت کا مکمل علم میرے بھائیوں فرض عقباء ہے یہ آپ سے مطالبہ ہر عام آدمی سے مطالبہ نہیں ہے اس کا لیکن کم از کم وہ عبادات وہ کام جیسے مثال کے طور پر آپ مالدار ہیں آپ کو زکاة عدا کرنا ہے تو زکاة کا علم آپ کو ہونا چاہیے آپ مالدار ہیں آپ پر حج فرض ہے تو کم از کم حج کیا ہے حج کا علم یہ آپ پر فرض عین ہے تو آپ سے یہ مطالبہ ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ نہیں کہ ہم اللامہ ہو جائے نہیں کم از کم جو چیزیں ہم پر فرض عین ہیں جن کا کرنا ہم پر واجب ہے اس چیز کا علم بھی واجب میرے بھائیوں تو تقویٰ صحیح معنی میں کب پیدا ہوگا جب ہم اور آپ علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وہ نصیحت جس کی گزارش صحابے کرام نے یہ سوچ کر کی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ آخری خطاب ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے میرے بھائیوں سب سے پہلی جس بات کی وسیحت کی تقویٰ کی وسیحت کی دوسری چیز اللہ کے نبی نصیحت کرتے ہوئے کہا وَالسَّمْعِ وَالتَّعَاتِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ کہ سمو تاعت تم پر لازم ہے اگر تم پر خواہ کسی ایک روایت کے مطابق عَبْدٌ حَبْشِيٌ خواہ تم پر کسی حبشی نسل کہ غلام کو اگر تمہارا عمیر مقرر کر دیا جائے متعین کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا عمیر ہے تو یاد رکھو اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے اطاعت کو لازم پکڑ لو سنو اطاعت کرو وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌ عربی نہ ہو آلہ نسل کا نہ ہو آلہ خاندان کا نہ ہو آلہ حسبو لصب کا نہ ہو اگر کسی غلام کو بھی تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے تو یاد رکھو کہ اس کی بات کو سنو اطاعت کرو کیا مطلب ہے یہاں تو بات عام ہو گئی سمو اطاعت کی لیکن لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ایک حدیث سے ذرا کچھ پابندیہ لگتی ہے کیا مطلب کچھ قید لگتی ہے وہ کیا ہے کہ صرف یعنی نیکی اور اچھے کاموں میں اطاعت ہے امیر کی اطاعت کن چیزوں میں ہے بھلائی کے کاموں میں اچھے کاموں میں اگر امیر کیا کرے کسی معصیت کے کام کی طرف ہم کو اور آپ کو بلائے گناہ کے کام پر ہم کو اور آپ کو عمادہ کرے تو ہم کو نہیں کرنا ہے تو امیر کی اطاعت کیا ہے میرے بھائیوں معروف چیزوں میں ہے نیک چیزوں میں ہے اگر امیر اس کام کا حکم دے جو کام خلاف شریعت ہے تو ایسی صورت میں اطاعت نہیں ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا کیا درکھو کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے میرے بعد اس کی عمر رہے لمبی عمر پائے میرے بعد وہ زندہ رہے فَسَيَرَا اِخْتَلَافًا كَثِيرًا تو ان قریب وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا وہ فتنوں کو دیکھے گا وہ شدید اختلاف کو دیکھے گا اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام میرے بھائیوں اس اختلاف میں انسان اپنے دامن کو کیسے بچائے انسان دین پر ثابت قدم کیسے رہے انسان اللہ رب العزت کا متقی پر حزگار بندہ بن کر کیسے رہے ایسے اختلاف میں ایسے فتنوں کے دور میں نبی کریم علیہ السلام پھر اس کا علاج بتا رہے کہ کیسے انسان اپنے دامن کو فتنوں سے اور اختلاف سے بچائے یہ دیکھئے نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی جن سے مخاطب ہو کر کر رہے ہیں یہ خود ان کے زمانے کے اندر ویدہ ہوا یہ فتنیں اختلاف ان کے زمانے میں صحابہ کے درمیان ہوا حضرت عثمان کے زمانے سے دیکھ لیجئے حضرت عثمان کا قتل پھر علی کا قتل پھر خوارجوں کا فتنہ اس طریقے سے یکے بعد دیگر ہیں نئے نئے ہر دور کے اعتبار سے فتنے پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج ہمارے اپنے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیجئے کتنے فتنے ہیں کتنے لوگ کس کس بات کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو ان فتنوں سے نجات کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تو تم پر میری سنت میرا طریقہ کیا ہے لازم ہے میری سنت کی تباہ کرو ایسے زمانے میں جب اختلاف شدید ہو جائیں گے جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگوں کی حالتوں میں اختلاف لوگوں کی باتوں میں اختلاف رائے میں اختلاف قرآن کو سمجھنے میں اختلاف حدیث کے فہم میں اختلاف باتوں میں اختلاف تو ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام اس کا علاج بتا رہے ہیں بِسُنَّتِ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ میری سنت کو میرے طریقہ کو پکڑ لو آج ہمارے دمیان کیا صورتحال ہے آج ہمارے اختلاف اٹھ رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں اللہ کے نبی نے اختلاف کے خاتمے کا جو طریقہ بتایا میرے بھائیو اختلاف کا خاتمہ اتحاد ملت کے بیندر تلے جمع ہو کر نہیں ختم ہونے والا ہے اختلاف کا خاتمہ اتحاد امت کے نام پر لوگوں کو جمع کرنے سے اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے جمع بھی ہو جائے میرے بھائیو تو بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ کہ میری سُنَّتِ کی پیاریوی آج دیکھیں اختلاف ہوتا ہے آدمی کیا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی واضح صحیح سنت کو جاننے کے بعد حدیث کو جاننے کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تو ہماری امام صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ہمارے فرع یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ہمارے یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو کتنی بڑی جرات ہے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے قول کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے حدیث کے مقابلے میں آپ کسی عالم کا قول بیان کریں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر گرے اور تم اس پتھر کے ذریعے سے حلا کر دی جاؤں اتنا سخت جملہ عبداللہ بن عباس کس بات میں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اِنِّيَّ acept spilled قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَهِ وَسَّلِمُ میں کہتا ہوں کہ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَقُولُوْنَ اور تم کہتے ہو کہ فلا نے کہا فلا نے کہا قَالَ ابو بَقَر قَالَ أُمْر فلا نے کہا بدہ subset یہ جرم کتنا بڑا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے جو تمہارا رویہ ہے دین کے سلسلے میں حدیث کی مقابلے میں جو تمہارا رویہ ہے اس رویہ کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں اور تم حلا کر دی جاؤں اس کے بعد نبی قریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيِّينَ اور خلفاء کی سنت کو میرے خلفاء کی سنت کو خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو میرے بعد میرے سنت کے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو اس کے بعد کہتے ہیں کیسے پکڑنا ہے یعنی چونکہ اختلاف یہ فتنے اس فتنے کے زمانے میں لا پرواحی سے نہیں پکڑنا ہے دائیں بائیں ہو کر نہیں سننا ہے کیسے پکڑنا عبدالیہ بن نواجز ایسے پکڑو جیسے دار سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے دار کے آخری سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اس سے اگر کوئی چیز پکڑ لی جائے مضبوطی کے ساتھ تو چھوڑتا ہے نہیں تو کہا ایسے پکڑو جیسے دار سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑو وَإِيَّاكُمْ مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور یاد رکھو لوگو کہ تم دین میں نئے نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے نئے نکاموں کو ایجاد کرنے سے بچو بیداز سے بچو ہمارے یہاں کیا صورتحال ہیں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ اپنے بات کو مرمانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے بیداد کسے کہتے ہیں میرے بھائی ہم جس بیداد کے بات کر رہے ہیں الْبِدَاتُ فِي الدِّين بیداد دین میں ہے دین میں کسی کام کو ایجاد کرنا وہ بیداد ہے یہ بات کہا جاتا تو کہا جاتا ہے کہ فلا چیز فلا چیز مائک میں آزان دینا پھر ہوا ایجاد سے چلنا یہ بھائی یہ دنیاوی چیز ہے ہم جس بیداد کے بات کر رہے ہیں ہم جس بات پر تم کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں وہ تراصل دین میں نئی بات کرنے اور دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی اس سے تعلق رکھتا ہے حیرت عائشہ کی بڑی مشہور روایت ہے میرے بھائی یہ ایک مرتبہ نبیہ کریم علیہ السلام موجود ہے بیٹے ہوئے اچانک ایک کڑکڑ ہٹ کی آواز آئی جس کو کہتے ہیں نا چرچرہٹ کے آواز چرہ کر جیسا آواز آتی ہے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آواز کیسی ہے تو بتائے گا کہ یہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کاشتکاری کا خجور کی پیداوار کا اپنا ایک طریقہ ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ خجور کی پیداوار میں جب یہ تدبیر اپنائی جائے ایک تدبیر ہے جس کو تدبیر نخلہ کہتے ہیں یہ جب طریقہ اپنایا جائے خجور کی کاشتکاری میں تو کیا ہوتا ہے کہ پیداوار بہتر ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا اچھا تو کہا اگر ایسا نہ کرو تو نہیں ہوگا تو ایک سال نبی کریم علیہ السلام کی بات کو مان کر ان لوگوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا اچھا جس سال مانا اللہ کے نبی کی اس بات کو تو پیداوار اس وقت بہت کم ہو گئی تو آ کر لوگوں نے فَذَكُرُوا ذَلِقَ لِنَبِيَ سَلَمَ تو لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اب تک پیداوار تو کاشتکاری کا خجور کی پیداوار کہا ہمارا یہ طریقہ تھا اور اس طریقے کے مطابق ہم اپنے طریقے کے مطابق ریواز کے مطابق چلتے ہیں تو پیداوار بہتر ہوتی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے کہنے سے یہ ہم نے کام کیا پیداوار برابر نہیں ہو پائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا اپنا کوئی کام دنیا سے متعلق ہے تمہارا اپنا کوئی دنیاوی معاملہ ہے تو تم اسے اپنے حساب سے کرو لیکن اگر دین کا معاملہ ہے تو پھر یاد رکھنا پھر میرے حساب سے کرنا پڑے گا دین کا معاملہ ہے تو پھر دین کے حساب سے اللہ کے کتاب کے حساب سے اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا تو بیدات کیا ہے بیدات یہ ہے کہ آپ دین میں کوئی بات بولیں دین میں کوئی کام کریں یہ بیدات ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے بدعات کی تفریح کیے بغیر ہر بدعات کو کہا گمرائی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جیسا ایک اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے اور ہر گمرائی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ نصیحت ہے جس خطبے کے بعد صحابہ نے محسوس کیا کہ لگتا ہے یہ اللہ علیہ السلام کی الویدائی خطاب ہے اور اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہم کو نصیحت کیجئے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ نصیحت کی اللہ تعایم اور آپ کو کہنے اس کے ملک کے توفیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن